ناظرین اس وقت میں مجود ہوں شادمان زونگ چائنیز ریسٹورن کا نیم ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس رکشے کے اندر ایک شوپ بنائی ہوئی ہے جس کو انہوں نے زونگ چائنیز کا نام دیا گیا ہے یہاں پر چائنیز فوڈ ملتے ہیں آئے کہاں سے ہو آپ؟ ہم سکردو سے آئے گی جب وہاں کے لوگ ہیں وہ چائنیز فوڈ کھاتے ہیں؟ غالی بن کھاتے ہیں ایک سر لوگ لاہور میں زیادہ تر چائنیز چلتا ہے اسی لئے یہ چھوٹ کیا ہے کسٹمر کا کیسا ریسپونس ہے؟ زیادہ تر آتے ہیں کامیات؟ ہمارے کے کام بہت زیادہ ہے کون کونسے ڈیشیز ہیں آپ کے پاس؟ چکن منشورن ہے چکن چلو رائی چکن کمپو علمٹ چومین چکن چومین چکن منشورن چکن بلک پیپر شاشلک اور ڈرم سرکس چومین کھانے کا مورتہ تو نارمالی لاہور کے اندر جو چائنیز ہے یا تو وہ آپ کو کسی برینڈ سے ملتی ہے یا پھر جانا اس طرح کے سٹال سے ملتی ہے تھان ہے بھائی لیکن جانے ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں نے ٹرائی کیا کیونکہ مجھے بھی کس نے ریکمنڈ کیا تھا مجھے تو پسند آیا ہے اپنے بندہ چائنیز کھانے کے لیے پھر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اپشن ہے ٹیسٹ کافی اچھا ہے ریٹس بھی ان کے ریزنیبل ہیں مطلب میرے اتنے کوئی مناسب نہیں ہے کہ کوئی بندہ سٹوڈنٹ بھی وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے جی ناظرین میرے سامنے ان کی سپیشل ڈیس چومین آگئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ گرما گرما آیا ہے ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور پرائز بھی بہت زیادہ لوہ ہے اگر آپ بھی کم پرائز میں زیادہ چھٹے اس پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ پاکستان کے کہنے پر ایک دخواہ شادمان آ کر ان سے چائنیز فوڈ ضرور ٹیسٹ کریں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان مطاہر گل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شادمان زونگ چائنیز ریسٹورن کا نیم ہے اور میرے پیچھے آپ جو اس رکشے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس رکشے کے اندر ایک شوپ بنائی ہوئی ہے جس کو انہوں نے زونگ چائنیز کا نام دیا گیا ہے یہاں پر چائنیز فوڈ ملتے ہیں ان سے باقی کی کہانی جانیں گے کس طرح ان کو آئیڈیا آیا کہ ایک رکشے کو انہوں نے شوپ کے اندر تبدیل کر دی ہے باقی کی باتیں ان سے جانتے ہیں تو آجے میرے ساتھ اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں جناظرین میرے ساتھ اس ریسٹورن کے شیف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نام کیا آپ کا عالم جگر عالم جگر عالم جگر اچھا آپ نے اس رکشے میں ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے آپ کو کیسے آئیڈیا ہے ہمارا بہت سو مالک تھے اس نے مشورہ کر کے یہ ریسٹورنٹ بنا دیا رکشے کے اندر جی سر تو آپ کو کوئی شوپ بغیرہ ہیں دکان نہیں مل رہی تھی کہ رکشے کے اندر ہی ریسٹورنٹ بنا لیا دکان بھی ہمارا ہے سر آگے مارکٹ میں ہمارا ہے دکان بھی ہے سر باہر ہم نے مین پر مناسب لگا تو ہم نے یہ لگا ہے مطلب مین پر آپ نے اپنی دکان بنا لیا تو آئے کہاں سے ہو آپ ہم سکردو سے آئے گی سکردو سے آئے گی گلگت بلکستان سے سکردو سے تو آپ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ چینیز فوڈ کھاتے ہیں غالباً کھاتے ہیں ایکسر لوگ زیادہ تر زیادہ تر کم کم لوگ کھاتے ہیں کم لوگ کھاتے ہیں تو آپ نے یہی کیوں سوچا یہاں پر تو ادھر کی اور بیٹیشیں مشہور ہیں کافی جسنا دنبا بغیرہ ہو گیا لیکن آپ نے لاہور میں آ کر صرف چینیز فوڈ ہی کی چوز کیا آہ چلے لاہور میں زیادہ تر چینیز چلتا ہے اسی لئے یہ چوز کیا تو یہ نام کیا رکھا آہ زاون چینیز یہ بھی بہت سے نے رکھا جی جی بہت سے تو کسٹمر کا کیسا ریسپونس ہے زیادہ تر آتے ہیں کم ہی آتے ہیں ماشاءاللہ کام بہت زیادہ بہت زیادہ کون کون سی ڈیشیز آپ کے پاس چکن منشورین چکن چلی رائی چکن کمپو چومین چلی رائی وغیرہ وغیرہ یہ کون کون سا نام لے لیے میں نے ساری پہلی دفعہ سنے چکن چومین چکن منشورین چکن بلک پیپر شاشلک اور ڈرم شکس اس طرح ہے اور ہمیں کیا کھلا ہوگے آپ اپنے اس ریسٹورنٹ سے آپ کو ہم کھلا ہوگے چومین کھلا ہوگے چومین چلی ناظرین یہ اس ریسٹورنٹ کے شیف تھے جن سے ہم نے بات کی آپ کسٹمر کے ریویو لیتے ہیں کہ ان کا ان ڈیشیز کے بارے میں کیا کہنا ہے تو آج ہے میرے ساتھ جناظرین میرے ساتھ کسٹمر موجود ہیں جنہوں نے یہاں سے ٹیسٹ کی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کیا ڈیش انہوں نے کھائی ہے اور ٹیسٹ کیسا ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں جی میں ٹھیک ٹھیک آپ نے کیا یہاں سے ٹیسٹ کی ہے اور کیسا ان کا انوائرمنٹ ہے جو ٹیسٹ آپ کو پروائیڈ کریں اچھا ہے میرا موڈ تھا چینیز کھانے کا چومین کھانے کا موڈ تھا تو نورمالی لاہور کے اندر چینیز ہیں یا تو آپ کو کسی برینڈ سے ملتی ہے یا پھر جانا اس طرح کے سٹال سے ملتی ہے تو اگر برینڈز وغیرہ کے پاس جائیں تو ان کا تھوڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جو ٹیپیکلی چینیز یا چومین وہ پھر جانا اس طرح شادمان والے علاقے کے جانا تو آپ کو بڑا بیتری مل جاتا ہے یہ پتھان ہے بھائی لیکن جانا ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں نے ٹرائی کیا کیونکہ مجھے بھی کس نے ریکمنڈ کیا تھا تو مجھے تو پسند آیا برحال باقی جو لوگ چینیز پسند کرتے ہیں اتنے مطلب ایکسپینسی فوڈز وہ کھاتے ہیں تو کیا آپ کا لگتا ہے کہ یہ مطلب میار کے مطابق ہے بلکل دیکھیں ٹیسٹ کے حساب سے اگر کوئی بندہ چینیز کھانے کے لیے پھر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا option ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے بھی کسی نے ریکمینڈ کیا کہ آپ شاد من جائیں تو وہاں پر جانے رکھشے وغیرہ کے اندر بندہ ٹھائرہ ہوتا تو پھر میں یہاں پہنچا ہوں ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور ریٹس بھی ان کے ریزنیبل ہے مطلب میرے اتنا کوئی مناسب نہیں کہ کوئی بندہ سٹوڈنٹ بھی افورڈ کر سکتا تو ایک اچھی ہے ڈینکی سو مچ جی ناظرین میرے سامنے ان کی سپیشل ڈیس چومی ناغی ہے چائنیز فوڈ ہے اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے کیسا نہیں دیکھ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم آیا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کو کافی اچھا ہے اور پرائز بھی بہت زیادہ لو ہے اگر آپ بھی کم پرائز میں زیادہ چھٹے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ پاکستان کے کہنے پر ایک دخواہ شاد من آکر ان سے چائنیز فوڈ ضرور ٹیسٹ کریں ٹیسٹ پاکستان کو دیکھتے رہی اور دیکھنے کے ساتھ چینل کو کیجئے سبسکرائب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ